ٹائم سٹڈے کی سپر فاسٹ نیوز میں پیش ہے فلم میں دنیا سے جڑی خبریں بولیو ڈدکار ریتک روشن نے حال ہی میں دیئے ایک انٹرویو میں فلم سپر تھٹی میں اپنی اداکاری سے مطالق بتایا کہ اس فلم میں وہ ایک انوکھے اوتار میں نظر آئیں گے بولیو ڈدکار ریتک روشن نے کنگنا رناوت سے جڑے متنازہ معاملے سے مطالق کہا کہ وقت کے ساتھ کئی موڑ آتے ہیں اور ایسے کئی اداکار ہیں جن کے زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جن پر وہ بات نہیں کرنا چاہتے ریتک نے اپنے فلم سپر تھٹی سے کنگنا کے فلم ججمنٹل ہائی کیا کہ تکراؤ کے بارے میں خلاصہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کنگنا نے ان کے خلاف سازش رچی ہے ریتک نے کنگنا کو پھر ایک بار زبردست لفظی جواب دیا ہے بولیو ڈدکارہ کنگنا رناوت کی بہن رنگولی چاند ہے جو کہ ہمیشہ اپنے بے باپ ٹویٹ سے جانی جاتی ہیں اپنی بہن کنگنا اور ریتک کے جھگڑے کو سلجھانے میں ناکامیاب رہی ہے رنگولی نے ایک بار پھر ایک نیوز بوڈل ہیڈلائن کا ایک سکرین شاٹ کو شیئر کیا ہے جس میں لکھا تھا ریتک روشن کنگنا رناوت پر تانہ دیتے ہوئے لفظی بار کرتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے حمد سے سامنا کرنا سیکھا ہے بولیوڈ سٹار ریتک روشن کی پہن سنینہ روشن اس وقت سرکیوں میں آگئی تھی جب انہوں نے خلاصہ کیا تھا کہ ان کا خاندان ان کے بوائی فرن سوہل امین کو خبول کرنے سے انکار کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک مسلم ہے سنینہ نے اپنے والد راکش روشن پر تھپر مانے اور اپنے بوائی فرن کو دہشت بید بتانے کا ارزام آیت کیا تھا اس پر ریتک روشن نے خاموشی کو توڑتے پہ کہا ہے کہ میرے اور میرے خاندان کا ذاتی معاملہ ہے اور میری دیدی کے مستقبل کے بارے میں بولنا میرے لیے صحیح نہیں ہوگا اس وقت میرا خاندان ایسی سنگین صورتحال سے گزر آئے جس کو سنبھلنے میں وقت لگے گا انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے معاملوں میں ایک ناقابل حد تک کمزور پر جاتے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ ان کے خاندان کے لیے مذہب کی پابندی کوئی مائنے نہیں رکھتی کیونکہ روشن نے خود بھی ایک مسلم لڑکی سے شادی کی تھی ٹولیوٹ کی بلاک بسٹر فلم باہو بلی دی کنکلوجن کے بعد ڈائریکٹر راج مولی نے رامچرن اور انٹی آر کو لے کر فلم بنانے کی قیاری میں ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ راج مولی نے اپنے آنے والی فلم میں رامچرن کے والد کے کردار کے لیے بولیوٹ سٹار راجے دیوگن کو سائن کیا ہے پتہ چلا ہے کہ راج مولی نے راجے دیوگن سے رامچرن کے والد کے کردار نکھانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ خوری مان گئے راج مولی کی فلم میں انٹی آر رامچرن آدیا بھر اہم کردار نکھا رہے ہیں ٹولیوٹ کے سپرسٹار رباس کے آنے والے فلم ساہو کا گانا سائکو سائیاں کے ریلیز ہوتے ہی شاید انہیں اس گانے کا معوازنا مہش بابو کے فلم سپائیڈر کے گانے سے کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ رباس نے مہش بابو کے گانے کو پیچھے چھوڑیا ہے ایسی خبریں بھی آ رہے ہیں کہ سائکو سائیاں کی جن اور بول بولیوٹ کا ایک حصہ ہیں لیکن اس گانے کو پوری طرح سے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا نیٹ فلکس کی پہلی اورجنل سیریز سکیٹ گیمز میں سیف علی خان اور نواز الدین صدیقی نے شاندار اداکاری کرتے ہوئے سب کے دلوں پر خفضہ کر لیا ہے سپٹمبر 2018 میں یہ اعلام کیا گیا تھا کہ اس کی دوسرے سیزن کا آغاز کیا جائے گا اور یہ سیریز اب 15 اگست کو آپ کے سکوینز پر دکھائی دے گی اس مرتبہ ٹریلر میں چند نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں جن میں رنویر شوری اور کل کی کوچین شامل ہیں فلم دنیا سے جڑی خبروں میں فلحال اتنا ہی دیکھتے رہیے ٹائم سٹوڈے نیٹ پر